تمام قارین اور سامین کو ناظر علیہ السلام ہم نے اب تک کمرِ الہجرات 49 کی آیات 11 تک کا مطالق کیا آج ہم آیت نمبر 12 اور ہو سکاتو 13 کا بھی مطالق کریں گے قرآن کھولیے اور نوٹ بک بمئی قلم کے اپنے ساتھ رکھی آیت مبارکہ بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آئیہ اللذین آمن استنبو کثیرم من الزنن انہ بعض الزنن اسمن ولا تجسس ولا یختب بعضکم بعضا اس کا سلیس ترجمہ یہ ہے اے ایمان لانے والو بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ گمان سری گناہ ہوتے ہیں اور ٹو میں نہ لگو اور نہ تم میں سے کوئی ایک بوسرے کی عبیبت کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے سو اس چیز کو تو تم نے ناغبار سمجھا اور اللہ سے ڈرتے رو یعنی اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے رو بے شک اللہ بڑا ہی توبہ پور فرمانے والا اور مہربان ہے اس آیت مبارکہ میں چھ باتیں یہ چھ ہدایت دی گئی ہیں نمبر ایک گمان نہ کرو گمان کرنا گناہ ہے نمبر دو تجسس یعنی ٹو میں نہ لگے رو نمبر تین غریبت نہ کرو کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گی نمبر پانچ اللہ سے ڈرتے رو اور نمبر چھ اللہ توبہ پور کرنے والا بڑا مہربان ہے غور کریں آیت مبارکہ میں مطلقاً گمان کرنے سے نہیں روکا گیا ہے ہر شخص اپنے علم و تجربے سے کسی بھی معاملی پر غور کر کے نتائج نکال سکتا ہے اور یہ گمان گمان حسنہ ہونا چاہیے زیادہ گمان کرنا منع فرمایا ہے اسے گناہ کہا ہے تجسس نہ کرو لوگوں کے راز نہ ٹٹولو ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو یہ حقیقت خواہ بدگمانی کی بنا کی ہے پر کی جائے یا بدنیتی سے کسی کو نقصان پہنچانے کی جائے یا محض اپنی تسلیح یعنی کیوریسٹی دور کرنے کی جائے ہر حال میں شرعن ممنوع ہے اس فیل سے طرح طرح کی فساد برپا ہو سکتے ہیں کسی کی لیبت نہ کرو ذرا اپنے کردار یعنی کیریکٹر میں وہ خوبی پیدا کرو کہ کسی کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو اس کی موہ پر تیزیب اور خلاف کی دائرے میں کہہ دو یہ انتہائی بزدلی و منافقت ہے کیونکہ سامنے تو اس کی تعریفیں اور اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیں یہ غیبت ہے یہ منافقت ہے فرمایا کسی کے پیٹ پیچھے اس کے خلاف برائیاں کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانا ہے بھائی کا گوشت انسان کا گوشت وہ بھی مردے کا گوشت سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں قرآن مجید کا بار بار کہنا ہے کسی عمل کرنے سے پہلے سوچا کرو غور فکر کیا کرو پھر واضح طور پر فرمایا جو ہدایت جو گائیڈنس ان ڈائریکشن دی جا رہی ہیں اس پر عمل کرو اللہ توبہ خوب کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو براہ راست خطاب کر کے ہدایت دے رہے ہیں جو مسلم معاشرے کو خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہیں یہ چھوٹی چھوٹی معاشرے کی خرابیاں قرآن کریم ان کی اصلاح کرنے کی نصیت کر رہا ہے معاشرے ان چھوٹی چھوٹی خرابیوں سے پاک ہو جائے تو معاشرے میں اجتماعی طور پر خوبیوں پیدا ہو سکتی ہیں آئندہ سورہ الہزرات کی آئد نمبر تھرٹین کا متعلق کریں گے وصلام